اللہ رب العزت نے نیند کا ایک سائیکل متعین فرما دیا کسی طرح شادش رہ زندگی میں انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے نو بیہاتہ جوڑے آپس میں زیادہ جلدی جلدی ملتے ہیں بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کا وقفہ ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے صرف ایک ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں دکھا شریعت نے اجازت تو ہر وقت دی ہے چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے جمعہ کا دن کیونکہ شریعت کے مطابق ویکنڈ کا دن ہوتا ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے من غسل وغتسل یوم الجمعاتے جو خامن جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے کسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جب آپ سفر پر تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاب کرتے تھے حدیث پاک میں ہے کہ حجت الویدہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے احرام باننا سا تو جتنی ازواج متحرات ساتھ تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا کسی طرح سفر سے واپس آئیں تو بھی بیوی سے ملنا سنت ہے